بسم اللہ الرحمن الرحمن وہاں اس وادی میں داخل ہونا ہے وہ وادی جو امام کی وادی ہے جو امام کا ملک ہے اس میں جو چلا جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز اس کے لیے پریشانی نہیں ہے وہ دیکھ چکا ہوتا ہے اسے نظر آ رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے شبِ آشور امام نے ایسے نہیں کہا صرف کہ جاؤ چلے جاؤ کوئی چیزہ نہیں ہے بیت اٹھا دی جاؤ نہیں کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں موت نہیں ہے یہاں حیات ہے اور جو حیات کو دیکھ لے اسے پھر کوئی نہیں رکھ سکتا کوئی رکھ پائے آج تک دنیا قومیں مر گئیں مگر کیا ذکرِ حسین ابن علی ختم ہوا نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہو سکتا آج پوری دنیا آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے مجلس میں گھر میں کوئی پیسے دیتا ہے گھر گھر جگہ جگہ نہ دنیا کی کوئی ایک حکومت مجلس سے کرا سکتی ہے خود امام حسین خود امام حسین کیونکہ جتنے ہی وہ ہستیاں تھیں کہ جو خود اس قابل ہیں کہ کمال اور انسانیں کامل ہیں انہوں نے بھی حسین کو یاد کیا ہے سر نے خود ساتھوے امام مریض ہیں پیسے دے کر شخص کو بھیجا جاؤ کربلا جاؤ امام کے کبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لئے دعا کھلا امام ہے وہ خود امام علیہ السلام نے پانچوے امام نے وسیعت کی کہ میرے پیسوں سے دس سال تک منہ کے مقام پر ازاداری کرو کیوں کیونکہ امام حسین علیہ السلام ابھی ابن قاب راوی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جیسی دیکھا ایک بچہ آیا رسولِ خدا کو سلام کیا رسولِ خدا نے اسے سلام کا جواب کیا پھر رسولِ خدا نے فرمایا اے زینت و زمین و راسمہ راوی کہتا ہے یا رسول اللہ مگر آپ سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی زینت ہے آپ خلقتِ خدا کا حدف ہے آپ کے چکر میں دنیا خلق ہوئی آپ مقصدِ دنیا ہے آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ہے اور آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کون بچہ ہے حسین ابن علیہ رسولِ خدا فرماتے ہیں کہ حسین کی منزلت زمین سجادہ عرش پر ہے ہر نبی نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے ہر نبی ہر نبی جو گزرا ہے گربلا سے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک حسین ابن علی پر گریہ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حسین امام حسین کی کشتی نجات کی سب سے تیز ہے رحمت واسے آپ کے سامنے ایک خلیفہ کے دور ہے ہمیں دسویں امام کا دور ہے خلیفہ کے بعد بیٹھیں آپ کو بتا ہے کہ مختلف ایک کرسٹن مسیح جو مناظرے کرنے آتے تھے اس نے کہا کہ خاک کربلا جو ہے والا لوگ کے بات سلم تھا اپنا اس میں شفا ہے مگر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا اس نے بولا اگر شفا اس میں ہے تو یہ پھر جو کھائے گا جو مریض نہیں ہوگا اس کو مرض بھی ہونا چاہیے اندر بخص تھا اس نے جیسی کھایا وہیں پر حالت خراب ہوئی مر گیا اس دن وہ کرشن کہتا ہے کہ اس نے کربلا جانا شروع کر دیا صرف خاک کسی اور حرم کی خاک کھانے کی اجازت نہیں ہے ہم آپ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے